وہ جس کے نام پر داوود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کر روشنی پر دیتائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آنگلِ خندہ چیرنگو بودارد کہ مرغِ ہر چمنِ عارضوِ اودارد ہر ایک یہی عارضو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنہ یہی ہے کہ بس وہ آنے والے نبی انتظار میں کھڑے ہیں یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاب اٹھے جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے ہیں حضرتِ خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے ہیں ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئی دے انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرتِ عیسیٰ نے کہا مُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے محبوبانتے نکتا چینی جڑا کرم تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی ہے اسنو او چوٹے پیار جتا ہوندا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں ہوتا عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نہ خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے فرسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب میں آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کوئی چھبیس سال سے آ رہا ہے کوئی بیس سال سے آ رہا ہے کوئی دس سال سے آ رہا ہے کوئی پانچ سال سے آ رہا ہے سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں اور جو ہے وہ تین تین فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغہ نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھے روں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں ان کے نام کی مالہ نہ جھپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغہ ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندیرہ ہی ہوتا اقبال سے بھی پوچھ لیے وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے